میں اپنی طرف سے بھی ملک قدویر حسین صاحب کو مبارک بات پیش کروں گا چونکہ اس بلڈنگ کو آپ باہر سے دیکھ رہے ہیں میں بھی جب اس بلڈنگ کے پاس سے گزرتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی چونکہ اس کا تصور ایک شادی ہال کا تصور تھا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ بلڈنگ ایک اچھے ہسپیٹل کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے ایک دن میں نے اس ہسپیٹل کا وزٹ کیا اور یقین معنی میں حیران ہو گیا اس کے اندر جا کے کہ اس شادی ہال کو انہوں نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس کو ہسپیٹل کی شکل دی ہے اس کو دیکھ کی میرے دل نے گوائی دی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو یہ ہسپیٹل لازمی کامیاب ہوگا جس قسم کی مشینری مجھے اندر نظر آئی جس قسم کی سٹاف کا ایٹیٹیوڈ نظر آیا اور بالخصوص ملک قدیر حسین سے میری ملاقات بہت زیادہ بھی تکلفانہ گفتگو نہیں تھی اس دن میں ان سے ملا میں نے ان کا ویجن سنا دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ نوجوان کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہے دیفنیٹلی یہ کمرشل وینچر ہے لیکن کمرشل وینچر کے پیچھے بھی کوئی ویجن تو ہونا چاہیے تو یہ مجھے ان کا ایک ایسا ویجن نظر آیا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں فیوچر میں ایسے بہت سارے ہسپیٹل ایسے چکوال میں ان کے توسط سے بنتے دیکھ رہا ہوں یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر وہ انٹرپنیرل سکلز مجھے نظر آئی ہیں وہ ایڈمیسٹریشن سکلز نظر آئی ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے تحصیل چوہ سیدن شاہ کے دوست بیٹھے ہیں بہت ہمارے پسماندہ ایریاز ہیں ایسے جہاں پہ ایسی فیسیلیٹیز کی ضرورت ہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے آج تو ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہیں اب آگے قدیر صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے اور میرے بھی ان کو یہی گائیڈنس ہے کہ اصل چیز ہوتی ہے سرویس آپ جو کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اچھی سرویس پروائیڈ کریں گے لوگوں کو ریلیف دیں گے اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو اوپر کمرے بنائے ہیں جو ہمارے مخیر حضرات اپنے علاج کے لیے اسلامباد یا پنڈی جاتے ہیں یہ بھی ان کا ایک اچھا ایڈیا ہے کہ جو صاحبی احسیت لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ ایک اچھے طریقے سے اپنا علاج معالجہ کرا سکتے ہیں اور جو فی سٹکچر انہوں نے ابھی بنایا ہے وہ بھی بہت ریزنبل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک عام آدمی کو اپنے گھر کے پاس ہی کافی ریلیف انشاءاللہ ان کو ملے گا یہی دعا کرتا ہوں قدیر صاحب آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ نوجوان آدمی ہیں انشاءاللہ ہماری جو سروسز آپ کو درکار ہوں گی اس کی کامیابی کے لیے وہ ہم حاضر ہیں اور میری عوام سے لوگوں سے بھی اپیل ہوگی کہ خدارہ ہم کام کرنے والوں کے دشمن ہیں ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہو چکا ہے کہ جو بندہ کام کرے اس کی لوگ تانگی کھیجنا شروع کر دیتے ہیں اگر اس بندے نے کسی جذبے کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے تو خدارہ اس میں پوزیٹیو رول کے ساتھ اس کو کامیاب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تو ایسے لوگوں کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ اس سے بڑھ کے یہ آگے جا کے آج یہ ہسپیٹل بن رہا ہے کل یہاں ٹیچنگ ہسپیٹل بھی بن سکتا ہے جو کہ آج اس ہسپیٹل کی بنیاد رکھتے ہیں غالباً ففٹی بیڈیڈ یہ ہسپیٹل ہے تو ففٹی بیڈیڈ ہسپیٹل میں آپ ایک ہل میڈیکل کالیج کی بھی اچھے طریقے سے اردا کریں اور آپ لوگ بھی ریسپونس جو ہے ان کی حوصلہ افضائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں میں آخر میں دوبارہ تمام بزرگوں دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں بہت دور دور سے لوگ آیا ہوئے ملک شوکت وسنال صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اپنے انداز میں آپ کو آسپیٹل کی بتائی ہے ان کا بھی اس ساری کاوش میں ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے ملک قدیر کو موٹیویٹ کرنے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے کہ ملک قدیر صاحب آپ اپنا یہاں پہ اس علاقے میں کچھ انویسمنٹ کریں تو یہ بھی مبارک بات کے مستحق ہیں اور آج مولانا حضرت مولانا قدیر آوان صاحب کا یہاں ہونا یہ بھی ایک برکت کی نشانی ہے علاقے کے لیے اچھی بات ہے کہ سارے مل کے الحمدللہ ہم اس نیک کام کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سب مل جل کے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ خدا وان کریم آپ کا حامی حاصل